جہین وندے ماترم دوستو سواگت ہے آپ کا سمارٹ نوکری چینل پہ اور ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں دیج دنیا کی تمام سب سے بڑی اور مہتبون خبریں تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کچھ ہائی لائٹ جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے بڑی خبر نکل کر آرہی ہے پردھان منتی نریند موڈی کے دوارا جیاں دوستو اگر آپ کے پاس بھی جن دن کھاتا ہے اس ویڈیو کے اندر تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ انتق بنے رہے گا اگلی خبر میں دیکھیں گے اگر آپ کا ادھار کارڈ اور آپ کا پین کارڈ لنک نہیں ہے تو آپ کو لگ سکتا ہے دو مہنے کے اندر دس ہزار تک کا جرمانہ جیاں دوستو کیسے اور کب سے آپ کو کروانا ہوگا ادھار کارڈ اور پین کارڈ کو لنک جانے کے اس خبر کو بھی بسارس اس ویڈیو کے اندر اور ساتھی آپ کو اگلی خبر میں بتائیں گے اگر آپ کے گھر میں آپ کی کسی بھی کنیا کی ساتھی ہو رہی ہے تو سرکار دے گی آپ کو ایک لاکھ روپے تک کت کنیا دان جی ہاں دوستو کیسے ملے گا آپ کو یہ پیسے جانیں گے اس خبر کو بھی بسارس اس ویڈیو کے اندر اگلی خبر میں دیکھیں گے دوستو جی ہاں دوستو پرواسی مزدور جو اپنے گھر پہنچ گئے تھے واپس وہ اپنے سہر میں واپس آ رہے ہیں یعنی اپنے کام دھندوں پر لوٹ رہے تو سرکار انہیں دے گی ایک دسملو اٹھ لاکھ لوگوں کو جی ہاں دوستو ایک دسملو اٹھ لاکھ لوگوں کو دے گی سرکار فری میں راسن تو کیسے کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن اپلائی تب جا کے آپ کو ملے گا ایک دسملو اٹھ لاکھ لوگوں کو فری راسن تین مہینے تک کے لیے تو ان تمام چیزوں کو جانیں گے وستار سے اس ویڈیو کے اندر ساتھی آپ کو بتائیں گے ہاتھ رسکار میں جی ہاں دوستو ایک بہت ہی بڑا سچ جو ہے سامنے نکل کر سامنے آ چکا ہے اور اگلی خبر میں دیکھیں گے کسان آندولن سے جوڑی بہت ہی مہتپور خبر راکیش ٹھکاؤت نے دے دی ہے پردھان منتی نریند موڈی کو ایک چھتاونی جانیں گے کیا ہے وہ چھتاونی تب جا کے راکیش ٹھکاؤت اپنا آندولن واپس لیں گے آخر کون سی رکھی ہے سرد پردھان منتی نریند موڈی کے سامنے تو چلتے ہیں سب سے بڑی اپ ڈیٹ کی طرف جیان دوستو اسمیں دیز بھر میں کسان آندولن اسمیں سرکیوں میں ہے جیسے ہی ویڈیسیوں نے ٹویٹر کے مادیم سے اپنے پوچ جاری کیے کہ آخر کار کیوں نہیں بات کی جارہی ہے بھارت میں کسان آندولن کو لے کے ڈلی میں تاپمان آج کا بتا دوں آپ کو 8.3 ڈگری سیلسیز تھا یعنی کہ اتنے ہی تاپمان میں سڑکوں پر کسان جو ہے پچھلے 70 سے 75 دنوں سے لگاتار بیٹھے ہیں پردرشن کر رہے ہیں لیکن بی جے پی کی سرکار جو کیندر میں بیٹھی ہیں انہیں بنگال میں چناؤں کو جیتنے کے لیے جو ہے جتنی جوری ایڈی جوری کا جور لگا رہے ہیں اتنا اگر وہ پریاست کسانوں سے باتشیت کرنے میں لگاتے تو شاید اب تک اس کا حل نکل آ چکا ہوتا لیکن کسان آندولن کو لے کے نہ گودی میڈیا اپنی خبروں میں دکھاتی ہے نہ ہی کوئی چینل جو نیشنل چینل کے روپ میں ہے نہ ہی وہ کوئی انہیں کبرج کرتی لیکن جیسے ہی ریحانہ نے ٹویچ کیا کہ آخر کار ہم اس مدے پر بات کیوں نہیں کر رہے اس کے بات جیسے ہوڑ سی لگ گئے اور دیز بھر کے جتنے بھی سیلیبرٹیز تھے جو کبھی اپنا موہ تک نہیں کھولے پچھلے ستر دنوں سے کہ کسان آندولن ہو رہا ہے سرکار کو چاہیے کہ ان سے بات کریں اور اس سمسیا کو حل نکالنا چاہیے اسی بیج لگاتا سب ٹوٹ پڑے اور گودی میڈیا کو سپورٹ کرنے لگے اور جس کو لے کر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کافی لوگوں نے انہیں ٹرول بھی کیا ہم آپ کو بتا دے سچین تیندرکا جو گارڈ آف کرکٹ کہہ جاتے انہیں بھی نہیں جنتا نے چھوڑا کیونکہ انہوں نے بھی سرکار کے پچھ میں بیان دیا جس کو لے کر سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا لیکن جنتا یعنی کی جو فیلڈ ورپے ہے انہوں نے بھی کافی زیادہ پرزرشن کیا یہاں تک کہ سچین تیندرکا کے پتلے پر جا کے انہوں نے سیاہی وغیرہ بھی ڈال دیا تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے ویروڈ پرزرشن لگاتا دیز بھر بھی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ کسان آندولن کو لے کے لوگوں کے بھیدر کیا رائے ہیں وہ سوشل میڈیا کے مادہم سے ہی لوگوں کو معلوم پڑ رہا ہے لیکن جو نیشنل چینل ہیں ان کے طرف سے کوئی بھی کوریج نہیں دکھا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہو کئی نیو چینلوں پر جس پرکار سے پرپوگ آدمی وہاں سے گزرتا ہے جب اسے پوچھا جاتا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ ہمیں یہاں پر پریشانی ہے ہم یہاں پر کسان سانتی پور دھنگ سے پردرشن کرے یہ ان کا عدھکار ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو اسی پرکار کئی ویڈیوز کے مادہم سے جو ہے گودی میڈیا کے پروک کھل جاتی ہے لیکن ابھی بھی سرکار جو ہے اپنے ہو سو حواس میں نہیں آئے انہیں چناؤ جیتنے کی زیادہ ضرورت ہے جس پرکار بیہار میں چناؤ تھا اس کے بعد کس پرکار سوشل ڈیسلسنگ کی دھجیاں اڑا دی گئے اس کے بعد جب بیہار کے بعد بنگال میں چناؤں ہے تو وہاں پہ بیجے پی کدھاوار نیتا پہنچ رہے ہیں نینے گھاٹن ہو رہے ہیں رتھیاترہ نکالے جارے ہیں لیکن کسان اندولن کو لے کر ابھی تک کسی تھی طرف سے کوئی بھی باتشت کرنے کی کوشش نہیں کی جاری سکرسی منتری کو دکھا گیا ہے کسی منتری باتشت کر رہے ہیں باقی دگج نیتا جو چاہے تو وہ سلجھا سکتے اس مسئل جیسے ہی بڑھتا گیا اس کے بعد دیز بھر میں جو ہے اب اس بات کی چاچا جوڑ سو سے شروع ہو چکی اسی بیچ راکیس ٹکوت بولے تین کیونٹل گیہوں کے دام ایک تولہ سونا کے برابار اگر مردی جی کر دیتے ہیں تو وہ بات جو ہے ابھی بن جائے گی اور ترد وہ اندولن ختم کر دیں گے جی آ دوستہ ہم بات کریں بھارتی کسان یونین کے مراشتری پروکتہ راکیس نی ٹکوت اندینوں گازی پور بارڈر پر کسان اندولن کا نیتری تو کر رہے ہیں 28 ج جنوری کسان جب کسان اندولن ایک طرح سے سیمٹنے لگا تھا تب ٹکیٹ کے آسووں نے پورا محول بدل دیا مائک ہاتھ میں لیے ٹکیٹ نے جب کہا میں آتمہتیا کر لوں گا ہم یہی رہیں گے یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے یہ تو یوپی میں ہزاروں کی سنکھیا میں کسان دلی کیلئے چل پڑے آسٹکوت اس اندولن کے سب سے بڑے نیتا بن چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکار تینوں قریصی قانون واپس لے تب ہی تو اندولن چلتا رہے گا ایک ٹی وی چینل کو دیئے انٹروی میں وہ مانگ کر رہے ہیں کہ تین قینٹل گےہوں کے دام اتنے کر دیے جائے کہ ایک تولہ سو نہ خریدہ جا سکے آئیے جانتے ہیں ٹکیٹ نے کیا کیا کہا جیہا دوستو ہم بتا کرتے ہیں کہ ٹکیٹ جی نے کہا کہ مانگ کی سرکار سے کی دیس میں ٹکیٹ فارمولا لاغو کیا جائے انہوں نے کہا کہ انیس سو سر سٹھ میں بھارت سرکار میں گےہوں کا ایم ایس پی تیہ کیا تھا چھیتر روپے پرتیق قینٹل جو پرائیمری کا ماسٹر تھا اس کی سیلری تھی ستر روپے وہ ایک مہینے کی سیلری میں ایک قینٹل گےہوں نہیں خرید سکتا تھا ہم ایک قینٹل گےہوں بیچ کر بھٹے کی ڈھائی ہزار ایٹے خرید سکتے تھے تیس روپے کی ایک ہزار ایٹ آ جاتی تھی تیون قینٹل گےہوں میں ایک تولہ سونا دے دیو ماسٹر کی سیلری بڑھی تو فصل کا دعب کیوں نہیں بڑھا ایم ایس پی سے کم پر خریدے تو کی گرمینل کیس چلے جی ہاں دوستو بات کریں راکیس ٹکویٹ نے پروکیورنمنٹ کے آکھڑوں کا سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سرکار نے ریکارڈ خرید کہاں سے کر دی ویپاری خرید کرتا ہے ویپاری پوروپ سے ملا ہوا ہے سستے میں خریدتا ہے یہ کہا جاتا رہا ہے ان کا جو ویپاری لوٹ رہا ہے ان کی جمہداری کون لے گا آپ کانون منا دو کوئی بھی سرکار کی گھوشت قیمت سے کم پر خرید نہ کرے ایم ایس پی پر کانون بن جائے اس کے نیچے کوئی خرید نہ کرے اس کم پر کوئی خریدے تو اس پر کانونی کاروائی کا پروہ دھان ہو ٹکیٹ بول ہے میں نیتا نہیں کسان ہوں ٹکیٹ کے مطابق میں نیتا نہیں بھارتی کسان یونین کا پروکتہ ہوں میں کھیتی کرتا ہوں انہوں نے کہا نیتا تو چمچاماتی کوٹری میں رہتے ہیں مکملی بستر پر سوتے ہیں ہم تو سڑک پر سو جاتے ہیں کمبلوڑ کے آندولن چلتا رہے گا اور باتچیت بھی بات کرے بکیو کے نیتا نے کہا کہ آندولن کی واپسی کو لے کر گلت فہمی فیلائی جا رہی انہوں نے کہا ہم نے تو اکٹوبر تک کا پلان بنا لیا ہے مان مانگے لیں تو باتچیت ہوگی منچ بھی وہی رہے گا اور پنچ بھی وہی رہے گی انہوں نے کہا سرکار سردی میں یہاں سے بھاگی تو سرکار سردی میں ہی واپس آئے گی سرکار کے ساتھ باتچیت کے سوال پر ٹکوت نے کہا وہاں یارہ دکاری لگے رہے تھے پرچی پتر لکھ کر دیتے تھے جو منتری بول رہے تھے وہ کسی کے کہنے سے بول رہے تھے چائے پینے بہت جلدی جاتی تھی ایک سوال کیا اندر چلے گئے اصلی سرکار ہی نہیں تھی تو اب میں چناؤ نہیں لڑوں گا ٹکیت نے بھی جو اس بات کو کھنڈن کر دیا جیاں کسان آندولن کو ریہانہ کی سمرتھن پر راکیس ٹکیت نے کہا کہ انہیں نہیں جانتے انہوں نے کہا کہ ہمارا سنگٹھن 73 دیسوں میں ہے ٹکیت نے کہا یہ جو چل رہا ہے وہ ایک دن کا نہیں یہ آنے والے پچاس سالوں کے لیے ایک پولیسی بنانے کی تیاری ہے ٹکیت نے چناؤ لڑنے کے سوال پر کہا کہ دونوں بار ہارا اور جمانت جبت ہو گئی ٹکیت نے کہا مجھے چناؤ نہیں لڑنا چناؤ لڑنا بہت بڑی بیماری ہے تو یہاں پر اس بات کو جو ہے پوچھتی کر دی جارہی ہے کہ کسان آندولن اٹھنے کا من نہیں بنائے لیکن آخر کا کیوں سرکار اپنے فیضے پر اڑی ہوئی ہے جب جنتہ کے دوارہ ہی چنے گئے نیتہ ہیں اور جنتہ کے اوپر ہی انہیں ساشن کرنا ہے تو جنتہ کے اوپر جبر جستی اس کانون کو کیوں تھوپا جا رہا ہے جب جنتہ کو یہ کانون نہیں چاہیے دیس میں بیروزگاری بڑھی ہوئی ہے آپ بیروزگاری کے لیے کوئی کانون بنائیے دیس میں جو ہے وکاس نہیں ہو رہا آپ اس کے لیے کوئی کانون بنائیے دیس میں کیسے گریب بچوں کو جو ہے پڑھایا لکھا جا سکے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر سرکار لگی ہے کریسی کانون کو بنانے میں جبکہ دیس کی جی ڈی پی صرف اور صرف کریسی کے بھروسے ہی جو ہے پوزیٹیو تھی اس مہاماری کے دور میں جب دیس کے سب کچھ ڈیجٹل جو ہے ڈیجٹل انڈیا کا نارا جو ہے پردھار منتی نعید مودی کے دورہ دیا جاتا ہے اور ان تمام سیکٹرز چاہے آٹو موبائلز ہو چاہے کوئی بھی سیکٹر ہو چاہے کنسٹرکشن سیکشن ہو سب میں جی ڈی پی جو ہے مائنس میں پہنچ گئے لیکن ایک مہاتر کرسی ہی ایسا تھا جو پوزیٹیو میں تھی وہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ یہ تینوں کا ایسی کانون تب نہیں لاغو تھے اور اس کے پہلے ہی کرسی جو ہے اپنے پوزیٹیو روپ میں تھی تو یہاں پر کوئی بھی بدلاؤ کرنے کی ضرورت پردھار منتی نعید مودی کی سرکار کو تو نہیں ہے لیکن کسان آندولن جو ہے اس کا یہی جہا جاتا سبوت ہے کہ سرکار کو جو ہے آپ جھگانے کی باری آ چکی ہے اور آنے والے سمیں میں اکٹوبر تک کا سمیں راکیس ٹکیٹ نے دے دیا ہے پردھار منتی نعید مودی کو تو آپ کی رائی کیا ہے کسان آندولن کو لے کر کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ سرکار اپنے اڑیل رویے پر صحیح ہے یا پھر آپ مانتے ہیں کہ سرکار کو یہ قانون واپس لینا چاہیے کیونکہ انداتہ پچھلے ستر دنوں سے اس تھنڈی میں جیہاں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے اور ان کے لیے سرکار کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے تو اپنا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائی ضرور بتائیے گا تو اگلی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ کسان آندولن کے ساتھ ساتھ جیہاں دوستو اگر آپ کسی بھی پریوار سے چاہیے سنگل مدر ہو چاہے آپ بھائی ہو سنگل اور اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی پرکار سے آپ کو کنیادیان کے روپ میں ایک لاکھ روپے کا جو ہے یو جنا سرکار نے دیکھئے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں ہم آپ کو بتائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ کیسے آپ کو اس کے لیے اپلائی کرنا ہے ساتھی دوستو اگر آپ کا ادھار کارڈ اور پین کارڈ لنک نہیں ہے تو سرکار آپ کے اوپر لگا سکتی ہے دس ہزار تک کا جرمانہ تو جل سے جل جائیے اپنے کسی بھی نزدیکی بینک میں اور وہاں پر جا کے آپ دونوں کو ہی لنک کروا سکتے تاکہ سرکار کے پاس جو اپروف رہے کہ آپ کا ادھار کارڈ اور آپ کا پین کارڈ لنک ہے اور آپ کوئی بھی illegal transaction نہیں کر پائیں گے تو چلتے ہیں اگلی سب سے بڑی خبر کی طرح جیہا دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتا دیا تھا کہ اگر آپ کے پاس جندن کا کھاتا ہے اور اس کھاتے میں پیسے نہیں ہے اور آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو جیسے کہ ریڈ کارڈ کی مادیم سے آپ جو ہے اپنے اکاونٹ سے پیسے نکال سکتے ہیں اسے پچپن دن کے اندر اسے بھرنا ہوتا ہے تو سیم اسی پرکار کی تھیوری پر سرکار نے جو ہے آپ کو جندن کھاتا میں بھی یہ اپلافذ کر دیا ہے